ابھی میں لہور میں گیا ہوں تقریر کرنے کے لئے وہاں ایک عجیب بابا نکلا ہے بابا کھانگ شاہ کھانسی کری جا رہا ہے کھانسی کری میں کہو اے دی کھانسی نو رکو سبحان اللہ کہو ذرا میری در دیکھو اے دی کھانسی نو رکو کہندے جی اے دی خلاف نہ بول لیا کرو میں کہہ کیوں کہندے جی اے بڑی کرنی آلا ہے پھوک مار کے اگلا دندہ میں کہہ اے بابا کھانگ شاہ ہے یہ سوئی گیز دا چلہ ہے اور کسی کو ڈراؤ ہم نہیں مانتے جالی پیر ہو میں نے عجیب ترجمہ کیا ہے جالی پیر کا ایک جالی پیر وہ پشاور میں بھی ہو جس نے عورت سے کہا بیٹا لینے تو سردے اندر میکھاں کھتوا کیل کھتھکوا ایسوں کو ہم اپریشن کرتے پھر دیں پورے ملک کی اندر نہیں سمجھایا حدیقت العلوم نیحانے والوں ولی جالی کا میں نے ترجمہ کیا ولی کو مانتے ہیں ولے کو نہیں مانتے ہیں والا پتہ کس کو کہتے ہیں جو مرید کے گھر میں جائے اور صبح جاتے ہوئے اوہ دا کٹا بھی لے گیا اوہ دا وچھا بھی لے گیا مجھ بھی لے گیا گاں بھی لے گیا مٹھو دی ماں بھی لے گیا بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹھنڈ آپ کی دور ہو جائے لیکن نہیں میں فیل ہو گئے ہوں سبحان اللہ کو لگا لو زور میں علماء کی موجودی میں کہتا ہوں جب تک خدا کی خدای رہے گی مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہی رہے گی دنیا کعبے کی فدائی رہے گی قرآن کی رہنمائی رہے گی اور اسی کی اندر امت کی بھلائی رہے گی چینی کیا قیمت ہے اوہ بولو سو روپے ہیں کتنی آواز نہیں آگا اللہ کی قسم پانچ سو روپے کلو بھی ہو جائے مولوی کا حلوہ کوئی بند نہیں کر سکتا لگا لو زور تشریف لے آئے ہیں توجہ ہے نہیں قرآن مجید بڑا سیدنا فاروق آزم کی بہن فاطمہ بنت خدا جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ پگڑی والا مولوی ادھر دیکھتے ہیں میری توجہ ٹوٹتی میرا آنے کا کیا فیدہ آپ کے آنے کے بیٹھنے کا کیا فیدہ اگر ادھر دیکھ میری طرف دیکھو اللہ کے فضل سے میرے تیس حج مکمل ہو گئے ان کو دیکھتے رہے نا بعد میں کیا کیا کہوں آپ تار نہ توڑو یہ تقریر کو ٹیب نہیں چلا دیئے آپ کے پیشانی پڑھ کر میں بیان کرو فاروق اعظم کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے کلمہ پڑھ لیا قرآن جس وقت پڑھنا شروع کیا عمر نے تو ابھی کلمہ نہیں پڑا وہ تو چلے ہیں کہ میں قتل کرتا ہوں کسہ ہی ختم کر دیتا ہوں تلوارات میں ہے راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے خیر تو ہے کدھر جا رہے ہو کہنے لگے جی میں حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں انہیں کہا پہلے بہن کا گھر دیکھو جا کر حضور کے مدرسے کی شاخ بن چکی ہے اس نے موڑ کٹا جب بہن کا دروازہ کھڑکایا اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے کون میں عمر بہنوئی سے خامس سے کہنے لگی ایک طرف ہو جا میرا بگڑا ہوا ویر میرے دروازے پر آیا ہے آج جس انداز میں یہ بات کرے گا میں بھی آج اسی انداز میں بات کروں گے ادھر ہو جاؤ بہن دوڑیے اے حدیقت العلوم میں آنے والو ایک ہی جملہ میری پوری تقریر کا خلاصہ بہن نے دوڑ کر عمر کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اللہ نے عمر کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا اندر داخل ہو گیا داخل ہوتا ہی کہنے لگے بہن میں نے سنائے کہ تُو نے کلمہ پڑھ لیا ہاں بھائی جان میں نے کلمہ پڑھ لیا اجازت بھی نہیں لی وہ کلمہ بھی پڑھ لیا اجازت نہیں لی بہن کہنے لگی بھائی جان بہن کہنے لگی بھائی جان جب کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے جب قریب المرق مریض کو مسیحہ مل جائے جب متلاشی کو منزل مل جائے جب بھٹکے ہوئے قرح پر مل جائے آیاتِ قرآنی سنکر پیغمبر کا حسین و جمیل چہرہ دے کر ایمان لانا اگر جرم ہے میں اس جرم کا ہزار مرتبہ اقرار کرتی ہوں فقزی مان تکا تو جو کر سکتا ہے کر لے عمر جلالی تھا مارنا شروع کر دیا دہن زمین پہ گر گئی اور مہرا خون کا فوارہ نکلا نیچے سے پڑی ہوئی کہنے لگی اور خطاب کے بیٹے جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے دودھ پیا ہے اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑتا میں محمد کی تابعہ داری نہیں چھوڑ سکتی تمہیں طاقت پہ ناز ہے مجھے حضور کی صداقت پہ ناز ہے تمہیں سرداری پہ ناز ہے مجھے حضور کی تابعہ داری پہ ناز ہے بھائی جہاں حوش کے اندر ہاں یہ جسم تیرے حوالے دل مصطفیٰ کے حوالے اس جسم سے خون نکل سکتا ہے نور ایمان نہیں نکل سکتا بھائی جہاں حوش کے اندر ہاں تمہیں ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے مجھے محمد کی موجوں پہ ناز ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا میں نے آپ کا وقت زیان ہی کرنا اب نتیجہ نکالنے لگا اس نے کہا تو تو میرے آگے بولتی نہیں تھی اس نے کہا عقیدہ توحید بولنے پہ مجبور کر رہا ہے بلکل نہ کہنا سبحان اللہ بلکل مار کھائی خون دیا خون تو پھر رنگ لاتا ہے نا سبحان اللہ کہو ذرا تو جس وقت خون دیا مار کھا لی کہنے لگا مجھے قرآن سنا اس نے کہا وضو کر کے وضو کر رہا ہے قرآن پگڑا توہا پڑی سارے علماء جانتے ہیں میں کیا نکالنا چاہتا ہوں جب قرآن بڑا آنسو نکال آئے کہنے لگے مجھے لے چلو کہاں لے چلو کہاں اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو جہاں جبریل بھی دو زنو ہو کے بیٹھتا ہے مجھے وہاں لے چلو اس کے پاس لے چلو جس کا چہرہ ایمان کی حالت پہ دیکھو تو جنت واجب ہو جاتی ہے تھوڑا ہستہ کو پھر بانا لگہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے جنت میں چرچہ ہو جاتا ہے مجھے لے چلو وہاں کہاں لے چلو وہاں لے چلو اس کے دروار میں جو کبھی فرش پہ چلتا ہے کبھی عرش مولا کا مہمان بن جاتا ہے میں بات پھر رنبی نہ کروں مجھے لے چلو دہنے ہاتھ باندے لے کر جا رہی ہے عمر شکار کرنے کے لیے آئے تھا خود شکار ہو گیا طالب دیدار ہو گیا محمد کا حبدار ہو گیا خدمت نبی میں جانے کو تیار ہو گیا ایسا گیا ہے کہ آج تک واپس نہیں آیا بلندوان سے کہو تو میں جلوہ کراؤں ذرا ذوق تو نہیں آپ کا لیکن میری مجبوری ہے میں اتنے لمبا سفر کر کے جو آیا ہوں قرآن مجید انقلابی کتاب ہے قرآن مجید انقلابی کتاب ہے اس کے دروازے پہ جو بھی آیا اللہ نے اس کا رنگ بدل دیا آسان لفظوں میں تبدیلی آگئے قرآن انقلابی کتاب ہے نبوت کے دروازے پر قرآن کے قدموں میں آنے والا اگر چور تھا چوکی دار بن گیا رہزن تھا رہنما بن گیا وہ لٹیرا تھا تو محافظ بن گیا وہ ظالم تھا تو رحمدل بن گیا وہ جاہل تھا تو عالم بن گیا وہ بے کار تھا نیکوکار بن گیا وہ بے نمازی تھا تو تحجد گزار بن گیا قرآن کے دروازے پہ آنے والا اگر مفصد تھا تو مسلے بن گیا شرابی تھا شبزندہ دار بن گیا ہرجائی تھا یقجائی بن گیا حلوائی تھا تو شہدائی بن گیا مجاور تھا تو مجاہد بن گیا وہ بزدل تھے تو بہادر بن گئے رزیر تھے تو شریف بن گئے عیس پرستے بوریا نشین بن گئے وہ مسجد میں گئے تو نمازی بن گئے تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے قرآن اچھا بڑا تو کاری بن گئے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو تازی بن گئے آہاں انہوں نے کعبے کو دیکھا کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے محمد کو دیکھا صحابی بن گئے ماشاء اللہ کہوں وَلَا قَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ قرآن بڑا سا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ ایک ماہ میں قرآن فز گئے حضرت مدنی نے ایک ماہ میں قرآن فز گئے مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کراچی والے ستائیس دن میں قرآن فز گیا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے صرف سات دن میں قرآن فز گیا لوگ بڑے فغر کرتے ہیں میرا بچہ میری بچہ اے بی بی ٹی اے سی ٹی ام اے ایچ ڈی پی ایچ ڈی بن گیا میں کہہ وہ بن کر کرسی کا وارث بن رہا ہے قرآن پڑھنے والا محمد کے مسلحے کا وارث بن رہا ہے جاؤ بیزاوی شریف ہو رہا اللہ نے فرمایا اس بستی کو تباہ کر دو فرشتہ میزائل لے کر چلے گئے واپس آجو یا اللہ زاب نہیں کرنا فرمایا نہیں کیوں اس بستی میں ایک آدمی نے آج سورہ فاتحہ پڑھی اس کی برکت سے میں نے ساری بستی سے عذاب اٹھا لیا ہے تو جہاں چار سو بچہ روزانہ قرآن کھولتا ہے خوش قسمت ہو بستی والوں اللہ اور برکت اتا فرمایا آمین کہہ دو کتنے مدارہ سے ہمارے اپٹ آباد کے اندر حویلیاں کے اندر تو ان کی وجہ سے تو سارا کچھ بچا ہوا ہے ورنہ تو تباہی اور بربادی ہو جاتی اس لیے میں کہتا ہوں میرا دوستو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے سات دن میں قرآن اپنے پڑھ کر دیو بچے تھے نا باپ پکڑ کر انگلی لائے امام ابو حنیفہ کے پاس حضرت اس کو فقہ پڑھانے فرمایا میں تو اس کو داخل کرتا ہوں جو بچہ حفظ قرآن ہوتا ہے پہلے اس کو حفظ کرو باپ لے گئے درس گاہ میں سات دن کے بعد قرآن پاک حفظ بچے کی انگلی پکڑی استاد کے پاس لائے امام صاحب جہاں سے دل چاہتا ہے قرآن سن لو سارا قرآن حفظ ہو چکا ہے میں لگا ہوں موتی نکالنے اللہ کرے آپ کے دل ہل جائزہ سات دن میں قرآن مجید حفظ کر لیا پھر علم پڑھا فقہ پڑھی پھر جناب حدیث پڑھی ترجمہ تفسیر پڑھا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا سینہ اتنا کھل گیا زندگی کے اندر نو سو نینانوے کتابیں لکھی تھوڑا استا کہو یار نو سو نینانوے کتابیں ایک کتاب کا نام ہے مبسود اس کے اندر حضرت نے دس ہزار مسئلے درج کیے ہیں جب اس کتاب کو انگریز نے پڑھا جب اس کتاب کا مطالعہ انگریز کرتا ہے جب اس کتاب کی ریسرچ انگریز کرتا ہے ساتھیوں سے کہنے لگا میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں اور تمہیں کیا ہو گیا اس نے کہا جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا تو بڑا محمد کون تھا وہ احسنو مینکا بولو ذرا مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا مسجد عبیبن اکاب سے بھی حضور قرآن سنتے تھے حسان سے ناتیں سنتے تھے کاری فاروقی صاحب تشریف لارہے ہیں سبحان اللہ کا حوضہ میرے بٹھانے پر بھی یہ نہیں بیٹھتے حالانکہ الیکشن میں بیٹھ جاتے ہیں سبحان اللہ کا حوضہ آپ آئیں گے تو میں شیر پڑھوں گا تو بجھو کریں تشریف لائے آج میرا مزاج سمجھ لیں اور پھر آئندہ کے لئے دیکھیں مسجد نبوی یہ تو بتا مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا سہن میں آقا بیٹھے ہوں گے گردہ صاحب کا ہلکہ ہوگا بز میں نبوت میں بز میں نبوت میں ستیق بھی فاروق بھی عثمان علی بھی چاروں یار چاروں یار ستارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا اور پہلے دن داخل ہوا کالج میں جا کر اے بی چودہ سال کے دور بی اے نہیں پہنچیا ہاں الٹا ہو گیا کہا سبحان اللہ کا حضرت بلندہ باز سے کہو حضرت اللہ ان کے سینوں میں قرآن داخل کر اس لئے میں کہتا ہوں جب عمر کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے عمر کو بھی توفیق عطا فرمائی زبان اللہ کا حضرت